بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت پورا کرنا ہے سننے اللہ سننے سمجھ رہے ہوں کہ وقت نہیں ہو رہا بہرحال اللہ تعالی سہرے نے دل میں خلوس پیدا کر خلوس و محبت ہر کم بارگاہ ویج پیش کریں وفیق ملی جائے آج کی خوبصورت محفل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے سجائے گئی ہے ربی الثانی شریف کا مہینہ بھی گزر رہا ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈالے بیٹے محمود سبحانی قد بربانی شہباز اللہ مکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوصی عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی بڑی محبت سے اور ذوق و شوق سے ہم سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ذوق و شوق سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری باتیں ہی بڑی خوبصورت ہیں اور اللہ والے جو ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی اور علامت پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی اور علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کا قول اور فیر جو ہے وہ اس کے اندر تضاد کبھی نہیں ہوتا ہے اس کے اندر مطابقت ہوتی ہے اور اس پہ وہ پورا اُتر کے دیکھاتے ہیں حضور غوصی پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطاب فرمارے تھے اور خطاب آپ فرمارے تھے قضاء و قدر پہ تقدیر کے موضوع پہ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے ہر چیز کے فیصلے کا مالک اللہ ہے آپ یہ خطاب فرمارے تھے اسی دوران اچانک ایک سانپ نمودار ہوتا ہے بہت بڑا جب وہ سانپ نمودار ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے تو مجمع جتنا بھی تھا وہ بکھر گیا سارے لوگ اٹھ کر بھاگے ظاہر ہے سانپ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے سے بڑا آگمی بھی در جاتا ہے فطری طور پر اس کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا ہر کوئی اس سے در جاتا ہے تو فطرتاً جب وہ سانپ سامنے آ گیا تو جتنے بھی سامعین تھے وہ سارے اٹھ کے بھاگے لیکن حضور غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب جاری رکھا اور غصام وہاں سے چلا اور حضور غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں داخل ہو گیا آپ کے کپڑوں کے اندر داخل ہو گیا لیکن حضور غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنے آپ کو حرکت نہیں دی آپ جس طرح ذکر خدا کر رہے تھے ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے اسی طرح آپ نے اس کو جاری رکھا اب سامب جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر سے ہوتا ہوا یہاں تک کہ آپ کی گردن کے ساتھ آ کر لپٹ گیا گردن سے لپٹا حضور غوصے پاک نے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کی آپ اسی بیان کو اسی طرح آب و تاب کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھے ہوئے سامب نے اپنا عمل جو ہے آپ کے جسم پر آپ کے چہرے پر ہر طرف سے اس نے آپ پر جو ہے وہ دھورہ کیا آپ کے جسم پر اور اس کے بعد پھر وہی سامب آپ کے جسم سے اترا اور اتر کر آپ کے سامنے اپنا موں اٹھایا جس طرح کے سامب اپنا موں اٹھاتا ہے بیٹھ گیا تو ان کے بال اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے رہا اور پھر چلا گیا جب وہ چلا گیا تو جتنے بھی لوگ تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر بیٹھ کر پھر خطاب شروع کر دیا اور حضور وہ سپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اتجا کی کہ حضور کیا معاملہ تھا آپ پر تو اس کا کوئی خوف تاری نہیں ہوا کوئی اجدراب ہم نے نہیں دیکھا ہم تو ڈر کے مارے بھاگ گئے اور پھر وہ سامب آپ کے جسم میں کپڑوں میں داخل ہوا آپ کی گردن پر آپ کے چہرے پر بھی اس نے مس کیا لیکن آپ ہم دیکھتے رہے کہ جس طرح بیان فرما رہے تھے اسی طرح آپ بیان فرماتے رہے اور پھر وہ سامب جاتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ دیر کھڑا رہا تو یہ کیا ماجرہ ہے کیا راز ہے ہمیں بتائیں آپ نے پھر فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں قضاء و قدر پہ تقریر کر رہا تھا یعنی میں اس موضوع پہ تقریر کر رہا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے ہر فیصلے کا مالک اللہ ہے ہر تقدیر کا مالک وہ ہیں اسی کی طرف سے جو کسی کو تقریف ہوتی ہے اسی کے فیصلے سے ہوتی ہے جو کسی کو راحت ملتی ہے اسی کے فیصلے سے ملتی ہے ہر چیز کا فیصلہ اس نے کر دیا ہے ہر کسی کا مقدر اس نے بنا دیا ہے اس کی چاہت اس کی منشاہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ میرے لیے ازمائش تھی اور یہ مجھے آزمانے کے لیے شیطان صاحب کی صورت میں آیا تھا اور اس نے آ کر اپنا پورا عمل کیا لیکن جب میرے اندر اس نے دیکھا کہ پوری طرح عمل ہے اور پوری طرح اپنے قول کے اوپر جو ہے وہ اس دقامت اور عظیمت ہے تو پھر وہ مجھے چھوڑ کر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کر کہنے لگا عبدالقادر میں نے بڑے بڑوں کو اس حربے سے جو ہے پھیر دیا ہے اور ان کے قول سے ان کو جو ہے ہتار دیا آگے پیچھے کر دیا لیکن میں نے مان لیا کہ تیرے اندر استقامت ہے تو جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا بھی ہے تیرے اندر اللہ حب العزت کی طرف سے وہ طاقت اور قدرت ہے کہ تیرے قول و فعل کے اندر مکمل میں نے مطابقت پائی ہے اور تیرے جیسا میں نے کوئی ولی نہیں اس سے پہلے کئی ولیوں کو میں نے جو ہے اپنے بیان سے ہٹا دیا اور ان کے اندر ایسا اضطراب پیدا کر دیا کہ وہ اپنے استقامت پر نہ رہ سکے لیکن میں مان گیا کہ تو استقامت کا بہت بڑا پہاڑ ہے حضور غصباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے یہ کہا اور آپ نے یہ سنا اور اس کے بعد پھر اگر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور غصباق نے پھر اس سے بھی گفتگو کی اور اسے کہا کہ تُو تو ایک کیڑا ہے اور تُو بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے یہ جو مجھ تُو نے کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے تُو یہ حکم تھا اور تُو نے آکے کیا ہے لہٰذا اس پر بھی میرا ایمان ہے کہ تیرا آنا بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا اللہ کے فیصلے سے ہی تھا تو یہ ہے حضور غصباق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کہ آپ جو کہتے تھے وہی کرتے بھی تھے آج ہمیں بھی اس سے یہ درسہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا ظاہر باطن جو ہے ایک ہونا چاہیے ہمیں ایسا نہیں کہ اپنے اندر کچھ رکھیں اور دوستوں سے کہیں کچھ جب ان کے سامنے آئیں تو پھر ان کے ساتھ بڑی محبت سے بڑے پیار سے ملیں اور ان کی تعریفیں پول باندھنا شروع کر دیں اور جب خلوت میں ہوں تو ان کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں انہی کے خلاف باتیں منصوبے بنانا شروع کر دیں تو یہ ہمارے قول و فعل کا تازاد ہمارے لئے تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے تو ہمیں حضور غصباق کی تعلیمات سے یہ حاصل کرنا چاہیے یہ سبق لے کر جانا چاہیے کہ ہم نے بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے ہمیشہ خیر کا جذبہ رکھنا ہے اور ہم نے ان کے لئے برا کبھی بھی نہیں سوچنا ہے یہ اللہ وعدوں کی تعلیمات ہیں اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام چھوٹمہ شفقت اور سامنے ہوں تب بھی کسی کے لئے اچھائی ہی کا جذبہ رکھیں اور جب وہ سامنے نہ ہوں تو تب بھی کسی کے لئے اچھائی کا جذبہ رکھیں اس پر اگر ہم کار بند رہیں تو ہم خود بھی سکون میں رہیں گے اور ہمارے دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے شر سے محفوظ رہیں گے اور اس طرح اگر ہم کریں تو ہر طرف امن قائم ہو سکتا ہے یہ حضور غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میں سمجھتا ہوں کہ کاری صاحب نے دس منڈ کا قرم پڑھایا تھا وہ بھی پورا حضور کا ہے اور اب کاری صاحب پڑھ لیں اور اتنی دیر میں میرے خیال میں ہوئی جائے گا